لڈڈاک کے ایک چھوٹے سے گاؤں تاروں میں سرکاری سکول نے گاؤں میں پوری طرح سے سماج کو ہی بدر جا دراصل اس گاؤں میں انیس سو پچپن میں ایک سرکاری سکول کھولا گیا تھا تب سکول کھلنے کے وقت سکول میں بچوں کی تعداد ساٹھ جو گرسے گرسے دو ہزار انیس میں ماتر پانچ چھاتروں تر رہ گئے وجہ یہی تھی کہ گاؤں کے لوگ اپنے بچوں کو لے کر شہر پڑھانے جا رہے تھے اب اس سے نہ صرف سرکاری سکول سے بچے دور ہو رہے تھے بلکہ بچوں کو پڑھانے کی لالچ میں ان کے ماتا پتابی ان کے ساتھ شہر میں یعنی لہ میں رہنے پر مجبور تھے آخرکار سکول کی ایک ٹیچر نے پہل کی گاؤں کے بزرگوں کے ساتھ مل کر اور گاؤں میں ایک جو اسطھانیا سماجک سنگٹھن تھا اس سے مل کر کس طرح سے بچوں کو دوبارہ اسی گاؤں کے سکول میں لائے جائے اور کہیں نہ کہیں گاؤں والوں کی اور سکول کی اس شکشکہ کی پہلنے دوبارہ اسکول میں بچوں کو لگتا ہے نہ صرف بچے لوگیں بلکہ ان کے ماتا پتا بھی گاؤں دوبارہ لوگتے ہیں کیا ہے یہ کہانی دیکھئے اس خاص ریپورٹ میں حالے میں میڈل سکول تارو جو ہے وہ کافی چرچے میں رہا تو آج ہم میڈل سکول تارو پہنچا ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں اندر سکول میں کس طرح کے سویدہ ہے بچوں کو تو کس طرح کے پڑھائے ہو رہا ہے سکول تارو ہے جو کافی چرچے میں رہا تو دیکھتے ہیں ہم کلاس ہوم میں میہم یہاں ٹوٹل آپ کتنے سٹاف ہے سر ہم یہاں پہ نائن سٹاف ہے فائف تو ہم دپارٹمنٹ سے ہی ہے ایک ہمارے کلاس فور ہے تو دو ہمیں کنٹریکچول چیچے سے جنہیں یونیورسٹی آب لتاک نے ہمیں دیا ہے کیونکہ سٹاف کی کمی تھی اس کو فلفل کرنے کے لئے ان کی اور سے دو سٹاف آئے ہوئے سے میہم یہ چیز ہے آپ سکول کا تھوڑا ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ یہ سکول کب سٹارٹ ہو گیا اور سکول میں جب شروعات میں کتنا بچہ تھا یہاں پر تو ابھی اس ٹائم کتنا بچہ انڈرول ہے ایکچلی سر یہ تو گرمنٹ سکول ہے جو نائنٹین فیفٹی فائف میں کھلا تھا سر تو کہنے کو یہ سنا ہے کہ نائنٹین نائنٹی فائف نائنٹی سکس میں کافی رول تھا تب سبھی گرمنٹ سکول میں جاتے تھے یہاں پہ ہمارے سینئر ٹیچے بتاتے کہ سکسٹی سے سکسٹی فائف تک بچے ہوا کرتے تھے تو آج کل یہ فیشن ہو گیا کہ سبھی چاہتے کہ بچوں کو پرائیوٹ سکول میں ڈالا جائے تو میری یہاں پہ پوسٹنگ ہوئی تھی ٹو تھاؤزن نائنٹین میں تب ہمارے پانچ ہی بچے تھے تو ہم نے اس ٹائم پہ بہت ساری میٹنگز کی پیرنس کے ساتھ سرپنچ ویلیجرز کو بلایا اور ہم دو ٹو دو گئے تھے ان کو ریکویسٹ کرنے کے لیے بچے سکول پیجے لیکن اس ٹائم پہ ہمیں یہی ملا کہ ہر گھر گئے گئے پیرنس ہی ملے پیرنس یہاں نہیں تھے کیونکہ سارے لے میں سیٹل تھے کیونکہ بچوں کو پرائیوٹ سکول میں ڈالنا تھا اس ٹائم کلاس ایت میں دو بچے تھے وہ پاس کر کے چلے گئے کلاس سکھ میں ایک تھا کلاس فورت میں ایک اور کلاس اس میں سکھ فیفت اور فورت میں ایک ایک بچے تھے تو تین بچے یہاں رہنا نہیں چاہتے تھے تو وہ بچے بھی چلے گئے اسی طرح ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی میں سف ایک ہی بچے تھی نسٹری میں ان کی پیرنس نے کہا چلو کوئی بات نہیں ہم رکھتے ہیں اگر کوئی لانا چاہے تو ہم بھی رکھیں گے لیکن دیسیمبر میں وہ بھی ہوپلس ہو گئے انہوں نے بھی لے لیا اپنے بچے کو پرائیوٹ سکول میں تو ٹوئنٹی ون بلکل کلوس ہے زیرو انرولمنٹ تھا اس کے بعد ٹوئنٹی ونٹی ٹو میں ریسنلی ہمارے تاروکے یوت ایسوسییشن کے پریزیڈن نے وائس چانسلر یونیورسٹی آف لاداک سے ملے وہ ان کے پاس اپلیکیشن لے کے گئے انہوں نے کہا کہ ہمارے سکول کو اگر آپ ایڈاپٹ کرے تو ہمارا سکول چل سکتا ہے تو اس وجہ سے یونیورسٹی نے ایکسپٹ کر لیا کہ وہ سکول کو ایڈاپٹ کرنا چاہتے تھے تو یونیورسٹی نے ایکسپٹ ایڈاپٹ کر لیا اور ان کے اور سے بس فیسیلیٹی آ رہی ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے اور سے نیورسٹی چلڑن کینڈرگارٹن کے لیے سپیشلی دو ٹرین ٹیچرز بھی بھیجیں گے وہ کہا تو پیرنس میں بھی تھوڑی سی کانفیٹنس آگے ہو پا گئی جا کے تو سبھی بچے یہاں بھیجنے لگے تو سیون مارچ 2022 کو سکول کھلا سبھی گورنمنٹ سکول لاداک میں سیون مارچ کو کھلا تو یہاں بھی سیون مارچ کو ہی کھلا تھا اس ٹائم سٹارٹنگ میں گیارہ بچے تھے تو آج نائنٹ آف جون آج ہمارے یہاں 21 سٹوڈنس ہے سر تو میڈل سکول تارو جو ہے ایک مثال قائم کر رہا ہے کیونکہ یہاں پر جب سکول ٹھیک طرح سے نہیں چلتے تھے تو یہاں کے جو بچوں کے جو پیرنس جو ہے ان کو یہ لے کے لے لے رہا ہے یہاں سے کام سے کام 20-25 کلومیٹر جو ہے تو یہاں پر صرف ان کی گرینڈ پیرنس ہی یہاں پر گاؤں میں رہتے تھے تو اس سے کافی دکت ہوتے تھے گرینڈ پیرنس کو گھر کو سنبھالنا پھر یہاں پر کیونکہ گاؤں میں زیادہ تر یہ مال مویشی ہوتے ہیں تو ابھی ان بچوں کی وجہ سے ان ٹیچرز کے جو ہارڈ وارک محنت کی وجہ سے بچے جب سکول میں آئے تو ان کے پیرنس بھی آپ گاؤں سٹی سے گاؤں واپس آنے لگا تو ان کے گھر بھی آج فل رہا ہے تارو سکول سے آج تک کے لیے باکر چو تارو سکول سے آج تک کے لیے